پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے بہت اچھا خطاب آپ نے اور ہم نے سنا ادراج جرہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ اور بلندباس سے بول دے یا رسول اللہ ایک زمانے سے لوگ ہندوستان کی تاریخی عمارت تاج محل کی بڑی تعریف و توصیب کرتے چلے آ رہی اس کے شان میں منقبت گدلے گنگناتے چلے آ رہے ہیں اسی تاج محل کے تعلق سے جب ایک عاشق رسول سے سوال کیا گیا تھا تو عاشق رسول نے جواب دیا تھا اے لوگو تم تاج محل کی حقیقت مجھ سے کیا پوستے ہو تاج محل میں ممتاز کا مقبرہ ہے میری نگاہ میں جمال کنبدے خضرہ ہے اور دیوانے نے جواب دیا تھا لوگوں سے کہا تھا کہ الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا سزدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا اور دیوانے نے کہا تھا کہ افق کے سرک ہوتوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی رسول پاک نہ ہوتے تو کشانی نہیں ہوتی کوئی مانے یا نہ مانے میرا تو ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبدے خضرہ تو ہریانی نہیں ہوتی نہ ہوتا گمبدے خضرہ تو ہریانی نہیں ہوتی اگر آپ لوگ سست نہیں ہوئے ہیں بیداری کے ساتھ بیٹھے ہے بہت اچھا کتاب مولانا نادی مردہ مندری کا آپ کو سننا ہے دیرہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ اور برندبہ سے کہتے یا رسول اللہ مصطفیٰ کے عاشق کی سسکیاں مہتی ہیں مصطفیٰ کے عاشق کی سسکیاں مہتی ہیں آنسووں سے خشبو کی پتلیاں مہتی ہیں دوریاں مہتی ہیں فرکتیں مہتی ہیں یاد اگر وہ فرمائے تو ہچکیاں مہتی ہیں جو درود پڑ پڑ کر بابضو بناتی ہے اس دلہن کے ہاتھوں کی روٹیاں مہتی ہیں اور چونس کر جو لاتی ہیں رسگلوں کے اندر سے وہ درود پڑ پڑ کر مکھیاں مہتی ہیں وہ درود پڑ پڑ کر مکھیاں مہتی ہیں تو لیجیے حضرات ہم میں بڑی تیجی کے ساتھ آپ حضرات کی سماتوں کے حوالے ایک ایسے بہترین فنکار عدیب کو اور شولوں کو ہوا دینے والے ویبا خطیب کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی ذات مہتاد تعرف نہیں بنگال کی خالی سے لے کر کشمیر کے کنیا کماری تک جس کی شہرت کے گنگ کے بج رہے ہیں جس کے فلسفانہ کتاب کی دھوم آج پر ہندوستان میں مچی ہوئی ہے سہرہ انگیج کتاب سے اگر کھون میں تاجگی اور روح میں والیدگی پیدا ہوتی ہے تو ساتھی ساتھ جہالت کی تاریخی ابھی چھٹ جایا کرتی ہے حضرت کی تقریر اگر عاشقان مصطفیٰ کے لیے سرابت تنبیر ہوا کرتی ہے تو دشمنان مصطفیٰ کے لیے برہنہ شمشیر ہوا کرتی ہے جن کے ممبر پر قدم رکھتے ہی ایوان باطل میں جلجلے پیدا ہو جاتے ہیں نزدیت تھرانے لگتی ہے بہابیت کھبرانے لگتی ہے حضرت اپنی تقریر میں یہی چیلنز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہر نزدیت میں بولنے کا ہنر رکھتا ہوں ارے آپ بولیئے سبحان اللہ کتنے اچھے خطیب کو پیش کر رہا ہوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ شہر نزدیت میں بولنے کا ہنر رکھتا ہوں میں حسینی ہوں پیر کھانے کا اچھکر رکھتا ہوں بہت اب اس دل ہے جو بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کر میدان میں غلام ردہ ہوں جو ہتیلی پہ سر رکھتا ہوں میں غلام ردہ ہوں جو ہتیلی پہ سر رکھتا ہوں تشریف لا رہے ہیں میدانِ خطابت کے شہصابار پجمے سنیت کے علم بردار نائیبِ محبوبِ بربردگار جن کی تقریر ہوا کرتی ہے تشمنانِ مصطفیٰ کے لئے پرہنہ تلبار آشکانِ مصطفیٰ جن سے کیا کرتے ہیں پیار ماتے کی نگاہوں سے آپ جن کا کر رہے ہیں تیدار یعنی حضرتِ انہ مولانا نادیم رضا مندری قریشی ککرالی کو پیش کر رہا ہوں آگے سے پیشے تک دائیں سے بائیں تک سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس نیت سے بولے کہ آباد ہماری یہاں سے نکلے گمبتِ خضرہ کی بادیوں سے جا کر ٹکرا جائے اللہ کے فرشنے کا وہاں ہو جائیں میرے بولا یہ پروگرام سرزمینِ ککرالی میں ہو رہا ہے یہ گمبتِ خضرہ کی چھاؤں میں ہو رہا ہے اب میں بڑی تیجی سے اب تک میں نے نعرے لگوائے آپ سے ہاتھوں کو اٹھوا کے میں نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ میں بڑی کمجور آباد سے بولتا ہوں اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے کتنی بیداری ہے کوئی بھی ہاتھ بھوڑے کا پچے کا جوان کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا بلکہ پوری ایمانی بیداری سے جذبے کے ساتھ ثبوت دینا ہے اور حضرت کو دکھانا ہے کہ ابھی ہم سوئے نہیں ہیں بلکہ جاگ جائے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پوری جندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں ابھی آگے والے میں سکول مال رہے ہیں میں نے بڑی ہلکی آواز سے کہا تھا ایسا ان کو محسوس ہونا چاہیے یہ ابھی آئے ہیں کہ جلسج سے ابھی شروع ہو رہا ہے نعرہ تکبیر پھر آپ بلد دباس سے بولیے نعرہ تکبیر اب جوڑ سے بولتا ہوں ایک پہول بننا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء علیہ سنت مسرک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جب رضا کے فکر کی تشہیر کرنا آگیا خواب کو شرمندہ مشرمتہ تکبیر جب رضا کے فکر کی تشہیر کرنا آگیا خواب کو شرمندہ تکبیر کرنا آگیا مفتی آدم کا ایک لکمہ ملا کھانے کو جب حضرت ادھر سے بھی تکریر کرنا آگیا موسیقی